Q360 میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخواہ میں انزمام سے جرگے کی روایت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھئے ہماری سپیشل سیریز جس کا نام ہے شمالی وزیرستان سے امریکہ میں صدارتی انتخاب سے متعلق جائزوں میں سامنے آنے والے آداد و شمار نومبر کے الیکشنز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اور کرونا وائرس کی وجہ سے آرٹ گیلریز کی بندش کے بعد آرٹس اپنے کام کی نمائش کیسے کر رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی میں ہوں اصول اللہ خالد ایک عرصے سے بدمنی اور جنگ سے متاثرہ شمالی وزیرستان کے علاقے کے باسیوں کو فاتح کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں انزمام کے بعد یہاں بڑی تبدیلیوں کی امید تھی یہ امید قصد تک پوری ہوئی یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کے عمر فاروق نے شمالی وزیرستان کا سفر کیا ان کی تیار کی ہوئی رپورٹس اس پورے ہفتے ہر روز آپ دیکھ سکیں گے ہماری سپیشل سیریز جس کا نام ہے شمالی وزیرستان سے اس سیریز کی آج کی کہانی پشتون ثقافت کی اس روایت کے بارے میں ہے جہاں اکثریتی فیصلے جرگوں میں کیا جاتے تھے سابقہ قبائلی علاقوں میں موجود پرانا قانون یعنی ایف سی آر بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا تاہم قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخواہ میں انزمائم کے بعد اب جرگے کا مستقبل کیا ہوگا اور اس وقت یہاں کیا صورتحال ہے اس بارے میں ہم جانیں گے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں جرگہ کسی ذاتی یا اجتماعی مسئلے کو باہمی طور پر افواہ متحفیم سے حل کرنے کا اکنام ہے پشتون معاشرے میں صدیوں سے یہ نظام موجود ہے قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کے دور میں باقیدہ عدالتیں نہ ہونے کے باعث جرگہ ہی عدالتی نظام کا نیمل بدلتا تاہم صبح خیبر پختونخواہ میں انزمائم کے بعد اب بھی قبائلی اضلاع میں لوگ جرگوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں ملک نصار علی خان شمالی وزیرستان میں جرگہ کرنے کے ماہر سمجھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نظام پر اب بھی انحصار کی وجہ یہاں عدالتی اور پولیس نظام کی آمد کی سست رفتار ہے قبائلی اضلاع ہے ہمارے پورے شمالی وزیرستان میں دو وکیل ہیں دو وہ کس کی وقالت کریں گے لہٰذا نہ وہاں میں وقالت وکیل کی سسٹم ابھی ہے اور نہ ہمارے شمالی وزیرستان میں عدالت کے لیے جو بیلڈنگ بنایا گیا ہے نہ کوئی سسٹم ابھی ہے لہٰذا اکثر لوگ اپنی مسائل کو جرگہ کے ذریعے حل کرتے ہیں ایف سی آر قانون کے تحت قبائلی ایجنسیوں میں فرد واحد کے عمل کی سزا اس کے پورے قبیلے یا خاندان کو دی جاتی تھی اس قانون کو اجتماعی ذمہ داری کہا جاتا تھا جرگہ اب بھی اسی اصول کے تحت سزائے دیتا ہے اس طریقے کار پر اگرچہ تنقید کی جاتی ہے لیکن ملک نصار علی خان کہتے ہیں کہ اس سے جرگے کے لیے اپنے فیصلوں پر عمل درامت کروانا ممکن ہو جاتا ہے کپی میں انزمام کے بعد شمالی وزیرستان میں پولیس کا نظام رائچ کر دیا گیا ہے لیکن چار ہزار اہلکاروں پر مشتمل پولیس فورس کے اکثر نوجوان غیر تربیت دیافتہ ہیں جبکہ پانچ منظور شدہ پولیس ٹیشن میں آپ تک صرف تین قائم کیے گئے ہیں شمالی وزیرستان پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نظام کے آنے کے بعد جرگوں کی طرف سے اجتماعی سزاؤ کے فیصلوں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے علاقے کی ترقی اور دیگر مسائل پر کام کرنے والی ایک خیر سرکاری تنظیم یو توف وزیرستان کے صدر اسدللہ کا کہنا ہے کہ جرگہ کی روایات فوری ختم نہیں کی جا سکتی لیکن اسے موجودہ دور سے ہماہنگ کیا جا سکتا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے اس کی مخالفت کی ہے اور ابھی بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی ازلا میں بھی ڈی ار سیز ہیں تو بے شک قبائلی ازلا میں جرگہ کے نظام کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں ری فارمز کی ضرورت ہے ڈی ار سی یعنی ڈیسپیوٹ ریزولوشن کانسل خیبر پختنخوام سرکاری سطح پر تنازیات کو عدالت سے باہر فرقین کی باہمی رضا مندی سے حل کرنے کا ایک نظام ہے اس میں علاقے کے معتبر افراد سمیت ریٹارڈ جج یا وکیل شریک ہوتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 18 لاکھ کے قریب مقدمات زیر التوا ہے ایسے میں جرگے کے نظام پر انحصار کرنے والے اسے انصاف کی جلد فراہمی کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پولیس اور عدالتوں کی موجودگی میں جرگے کا نظام بعض اوقات انصاف کے حصول کو مزید پیچیدہ بھی بنا دیتا ہے عمر فاروق ویسف مرکہ وزیرستان شکریہ 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 کرونہ سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا فلائی اداروں اور رزاکاروں کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ حکومتی اہلکاروں کا صحافیوں کا اور آپ سب کا کیونکہ ہم سب مل کر اس ویگنڈ پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بھی پہلی مرتبہ ماسک پہن کر عوام کے سامنے آئے وہ ہفتے کے روز جب ایک ملٹری اسپطال کے دورے پر سابق فوجیوں سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے صدارتی لوگو والا ماسک پہن رکھا تھا اس وقت امریکہ تین تیس لاکھ سے زائد کیسز اور ایک لاکھ سین تیس ہزار ہلاکتوں کے ساتھ دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے صدر ٹرم پر کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے عوام کے سامنے ایک مثال بننے کی خاطر دباؤ تھا کہ وہ پبلک میں ماسک پہنے تاہم وہ اس کے باوجود ماسک پہننے سے گریز کر رہے تھے روسی صدر پیوٹن اسرائیلی وزیراعظم بنیم نیتمیاہو اور برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن پر بھی اس سے پہلے فیس ماسک نہ پہننے پر تنقید ہوتی رہی ہے اکوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق کرونا بہران کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو مہیا کی جانوری صحت آمہ کی سہولیات میں بیس فیصد کمی کے باعث ان کی امواد کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نائروبی میں رات کا وقت ہے ایک حاملہ خاتون زچکی کے قریب ہے اور اسے ایمبولنس پر ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جب حکومت نے کرفیو نافذ کیا تو گھر پر زچکی کی وجہ سے حاملہ خواتین کے امواد میں اضافہ کے بعد ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کے لیے متحرک ہو گئے زچکی سے مطلقہ کیسوں میں اضافہ ہوا ہے ہر رات ہمیں استن دو کالے آتی ہیں یہی حالات امیر ممالک سمیت دنیا بھر میں ہیں اقمام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق خواتین پانچ سال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں کے لیے سہتیامہ کی سہولتیں کم ہو رہی ہیں جس کے اثرات تباہ کن ہیں ابتدائی اندازوں کے مطابق پانچ سال سے کام عمر بچوں نامولود بچوں اور خواتین کی شرعہ امواد پر اثرات ہوں گے غزائی قلت اور تشدد کے شکار بچوں سہتیامہ تک رسائی نہ رکھنے والی خواتین کی شرعہ بھی تشویشناک ہے رپورٹ کے مطابق سکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے تقریباً چالیس کروڑ بچے بھوک کا شکار ہیں جبکہ ایک کروڑ تیس لاکھ اہم ٹیک آجاب سے محروم ہیں کچھ والدین بچوں کو ٹیکے لگوانے سے خوف زدہ ہیں اور کچھ ممالک میں ویکسین کی کمی ہے خسرے اور پولیو جیسی موزی امراض کے دوبارہ پھیلنے کا حقیقی خطرہ موجود ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف زیادی اور حمل میں اضافے جبکہ صحت عامہ کی سہولیات میں کمی کی وجہ سے زچکی کے دوران اموات بڑھ رہی ہیں جاکٹر نکلس کہتے ہیں کہ کرونا کی ویکسین سے یہ بہران ختم تو ہو جائے گا لیکن قریب ممالک کے ہیلتھ کے نظام پر اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے امیر ممالک کو ان کی مدد کرنی ہوگی کیرل پیرسن کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ امریکہ میں تعلیمی اداروں کے سامنے اس وقت دو بڑے چیلنجز ہیں ایک یہ کہ خزان سے شروع ہونے والے اگلے تعلیمی سال کے لیے کیمپسز میں کلاسز کے لیے سکول یا کالجز کھولے جائیں یا نہیں اور دوسرا یہ کہ کیمپسز میں اگر کلاسز ہوتی ہیں تو تعلیب المو اور تدریسی عملے کی حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جائے پاکستان میں بھی دوسرا تدریس کا شعبہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان میں سکولز بند ہیں نجی سکولوں کے لاکھوں اسادزہ میں سے بہت سے بے روزگار ہو گئے ہیں سکول مالکان کہتے ہیں کہ طلبہ کے والدین فیصے ادا نہیں کر رہے تو اسادزہ کو تنخواہیں کہاں سے دیں کراچی میں اسادزہ کن مشکلات کا شکار ہیں اور حکومت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں کچھ سکولز تو ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں انہیں اپنے ٹیچرز کو فائر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ ہماری طرف سے فری ہیں آپ جو ہے وہ جوب ڈھونڈ لیں جبکہ اس وقت کہیں بھی جوب تلاش کرنا ایسا ہے کہ بہت مشکل کا شکار ہے ٹیچر پھر آپ اگر رینڈ پر رہتے ہیں تو رینڈ میں جو آپ کا مالک مکان ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کمی بشی نہیں کیے وہ تو دو تاریخ کو دروازے پر آ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے چاہیے اور لٹرلی میں خود بھی رینڈ پر رہتی ہوں تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیجئے یا آپ اگلے مہینے اگلے مہینے بھی کتنے مہینے ہیں کیونکہ پینڈیمک کا کچھ نہیں پتا کہ اگلے چھے مہینے بھی ہم گھر میں بیٹھیں گے یا پھر ہم کیا کریں گے پتا نہیں تو سوچیں کہ ہم سر وائف کتنا عشق کر پائیں گے مجھے نہیں پتا ایسا نہ ہو کہ لوگ وہ جو خودکشی کے مراحل جو اچھکل آپ سن رہے ہوں گے جو سماجی اور عجیب تنیکی کے مسائل ہیں وہ ہم اس کی طرف نہ بڑھ جائیں مجھے یہ زیادہ ڈر ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جو قبر کا حال مردائی جانتا ہے جو اس پر گزر رہی ہے حالات اتنے زیادہ سنگین ہو چکے ہیں کئی دو مہینے سے اسکولوں کو بند کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے اور ناؤمیدی کی یہ حالت ہے کہ اب لوگوں نے اسکول بند کر کے کہیں کوئی اسٹال لگا لیا ہیں کہیں کوئی دکانے بنا لیا ہیں کہیں بریانی کا سینٹر بنا لیا ہے وہ اساتذہ جو کلاسوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے آج وہ بریانی کیٹ لے کر ان گاہکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز صرف بچوں کی جو حاصل ہونے والی فیس ہے آنے والی فیس ہے اسی پر اپنا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو بھی اطلاعات ہیں یا جو ہمارے اپنے تجربات اور مشاہدات ہیں دس فیصد سے زیادہ فیسیں جو ہے وہ اسکولوں میں آ ہی نہیں پا رہی ہیں نہیں جمع ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اسکولوں کی امارتوں کے قرائے اسکولوں کی اساتذہ کی تنخواہ ہیں اسکولوں میں دوسرے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ ادا کرنے اب دن بہ دن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسکولوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے صوبائی حکومتوں کے پاس تو ظاہر ہے جو ہماری کمیٹمنٹس تھیں ہمارے ساتھ فرنگ گورنمنٹ کی جو ہمیں شیئر ملنا چاہیے تھا میں وہ نہیں مل سکا تو جو ہمارے پاس وسائل دستیاب ہیں اس کے اندر ہم کووڈ سے لڑیں یا پھر ہم اس قسم کے میگا ریلیف پیکیجز دیں وہ نہیں دے سکتے ہیں ہم نے یہ اپیل ضرور کیا ہم نے کوشش کی ہم نے آرڈیننس ستم لے کر آئے پھر ہم اس کو قانون بنایا کہ جتنے ملازم اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے جو ادارے ہیں ان کو تنخائیں دیتے رہیں لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ کئی ادارے ایسے بھی ہیں جن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے جب ان کے پاس آمدہ نہیں نہیں ہوگی تو آگے وہ کیسے تنخائیں ادا کریں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں یہ جو ایک مختلف مسائل آپس میں جڑ رہے ہیں اس کو کسی طرح سل کر سکیں آرٹ گیلریز ان دنوں لوک ہیں لیکن آرٹس کا کام ہرگز ڈاؤن نہیں ہے لوک ڈاؤن کے باعث مسوروں کے کام کی روایتی نمائش پر تو پابندی ہے لیکن الہمرا آرٹ کاؤنسل نے گھر بیٹے آرٹس کا کام قدردانوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا لاہور کے چند نوجوان آرٹ کیوریٹرز نے بھی آن لائن پلیٹ فارمز پر ایک سو اٹھائیس آرٹس کے کام کی نمائش لگا دی تفصیل جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی ریپورٹ میں لاہور میں قائم الہمرا آرٹس کاؤنسل کی گیلری سال بھر فنپاروں سے سجی رہتی ہے آرٹ کے شائقین نئی نمائشوں کے منتظر رہتے ہیں اس سال مارٹ سے آگست کے دوران یہاں تقریباً بیس چھوٹی اور بڑے پیمانے کی نمائشوں کی منصوبہ بندی جاری تھی جب کوویڈ نائنٹین کے باعث الہمرا کے دروازے فن، فنکاروں اور قدردانوں پر بند ہو گئے لیکن انتظامیہ نے روایتی نمائشوں کو ورچول سطح پر متعارف کرانے کا سوچا اور کر دکھایا اگر پہلے چند سینکڑوں لوگوں نے آپ کا کام دیکھنا تھا تو تو دیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کام اس کم لاکھوں لوگوں تک آپ اپنا کام پہنچا سکتے ہیں آرٹ اور کلچر کو بھی اپنا تھوڑا سا کام کے نکہ طریقہ بدلنا پڑے گا اس نمائش میں پاکستان بھر سے تقریباً چار سو نوجوان آرٹسٹوں کے پانچ سو فنپارے پیش کیے گئے ہیں یہ تجربہ نہ صرف گیلری انتظامیہ بلکہ آرٹسٹ اور فنپاروں کو خریدنے والوں کے لیے بھی نیا اور منفرد ثابت ہو رہا ہے ججز کے لیے بڑا مشکل تھا جج کرنا کیونکہ پینٹنگ کو سکلپچر کو انسٹالیشن کو جب تک فیزیکلی نہ دیکھ لے تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس کے سائز کا نہیں پتا لگتا محدود سرگرمیوں کے باعث فنو سکافہ سے جڑے بیشتر افراد نے اپنے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھایا انہیں مزید کام کرنے اور اس میں نکھار لانے کا اچھا موقع ملا جسے منظر عام پر لانے کے مشن میں الحمرہ جیسا سرکاری ادارہ تنہا نہیں چار ینگ آرٹسٹ ہرا صدیقی مہا اشرف روبیلہ احمد اور یومنا لاریب آٹ کیوریٹر ہیں آرٹسٹوں کے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ہنر جانتی ہیں کوویڈ نائنٹین نے جب سب کو گھروں میں قید کر دیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اوپن کال دے دی جس کے تحت انہیں پاکستان سمیت بارہ ممالک سے ایک سو اٹھائیس مصوروں کا کام موصول ہوا اور انہوں نے آرٹ انفلیکس کے نام سے آن لائن آرٹ ٹرائنڈ روم سجا دیا دیجٹل پلات فارم جو ہے ہم وہ کریٹ کریں جہاں پر آپ جس طرح کیا آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں یا آپ کیا آپ کس طرح اظہار کریں گے آرٹ ورڈ کے دنیا کو بتائیں گے کہ کارنٹین میں آپ نے کس طرح سے فیل کیا اپنی پروڈکٹیوٹی کو کریٹیوٹی کو آپ کس طرح سے ظاہر کیا جو آرٹسٹ ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کر ایکزیبیشن میں وہ کافی خوش تھے اور کافی اس بات کو اس انیشیٹیف کو انکرچ کر رہے تھے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی اور یہ بہت ضروری ہے ویکس ہمیں نہیں پتا کہ لاکڈام کب ختم ہوگا نیجی آرٹ گیلریز اس وقت مالی نقصان میں ہیں اور نمائشیں نہ ہونے کے باعث کرائیوں اور سٹاف کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا شکار ہیں دوسری جانب آرٹ کانسلز کی کوشش ہے کہ مصوروں کے بعد موسیقاروں اور تھیٹر سے وبستہ لوگوں کے کام کو بھی آن لائن پلیٹ فرم دیا جائے سمن خان ویس اف امریکہ لاہور دنیا بھر کی اہم ترین خبروں اور معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر فیس بک پر ہمارا پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایڈ اردو ویو اے لازہ ترین خبریں اہم واقعات آوڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاونلوڈ کیجئے ویو اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں رائے آمہ کے جائزے کسی مخصوص وقت کے جذبات کی اکاسی کرتے ہیں یہی بات امریکہ کے صدارتی انتخابات پر بھی صادق آتی ہے جن کے انقاد میں شاید تین ساڑھے تین ماہ رہ گئے ہیں اور یہ جائزے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس امیدوار کی صدارتی مہم کس سمت میں جا رہی ہے اور زیادہ ووٹ جیتنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات سے متعلق جائزوں میں سامنے آنے والے آداد و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہ جانیں گے اس رپورٹ سے امریکہ میں اچھی ساکھ رکھنے والے اداروں کے سیاسی جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قومی سطح پر اور ان ریاستوں میں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو صدر ڈورل ٹرمپ پر خاصی سبقت حاصل ہے یہ بالکل واضح ہے کہ صدر ٹرمپ اس وقت کمزور ہے ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے گزشتہ سال ستمبر میں جو بائیڈن اپنی جماعت کی نامزدگی کے لیے بیس ڈیموکرات امیدواروں میں سے ایک تھے اس کے باوجود فرضی مقابلوں میں ریل کلیر پولیٹکس کی جانب سے لیے گئے جائزے میں جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر ساڑھے نو پوائنٹس کی برتری حاصل ہے اس سال فروری میں دونوں کی مقبولیت کی شرعہ اس وقت تقریباً برابر ہو گئی تھی جب صدر مواخذے کی کاروائی سے بری ہوئے تھے تہام یہ سب کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا سے پہلے کی بات ہے وائرس کی وبا کے بعد سے جو بائیڈن کو برتری حاصل ہونا شروع ہوئی جو اب قریباً نو پوائنٹ ہو چکی ہے جائزے آپ کو نکتہ آغاز کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہر امیدوار کو ایک طرح سے یہ بتاتے ہیں ابھی کتنے لوگوں کے ووٹ حاصل کی جب انتخابات قریب پہنچتے ہیں تو جائزے زیادہ سے زیادہ پیش کوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں جاکب رباشکن انسائیڈ الیکشن نامی ادارے کے ساتھ بطور رپورٹر اور تجزیہ کار منسلک ہیں وہ کہتے ہیں کہ رائے آمہ کے جائزے کسی مقصود وقت کی ایک فوری تصویر پیش کرتے ہیں اور تین نومبر سے پہلے ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کی رائے بدل جائے صدارتی ریس میں امیدواروں کے درمیان فرق اکثر دیگر انتخابات پر بھی مرتب ہوتا ہے جیسے کہ امریکی سینٹ میں کسی جماعت کی اکثریت ہے قومی سطح پر جو بائیڈن کی بھاری سبقت رپبلکن ریاستوں میں بائیڈن کی معمولی برطری میں تبدیل ہو سکتی ہے تو سینٹ کے لیے بطور ایک ڈیموکریٹ امیدوار کے اگر آپ اپنے آپ یہ کہیں کہ جو بائیڈن کے ووٹرز مجھے بھی ووٹ دیں گے تو پھر یہ ایک دعویٰ کرنے والی بات ہے جیکب کہتے ہیں کہ جائزہ ایک سائنسی آلہ ہے جو کہ صرف اس صورت میں کارامد ہے جب آپ کو یہ علم ہو کہ اسے کس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے برائے راست فون کر کے رائے آمان کا جائزہ لینا سروے کا بہترین طریقہ خیال کیا جاتا ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب ایک حقیقی انسان ایک نمبر ملاتا ہے اور ایک لکھا ہوا مطن پڑھ کر جواب پوچھتا ہے زیادہ تر جائزوں میں ایسا نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ طریقہ کار مہنگا ہے اور اس میں زیادہ وقت لگتا ہے برائے راست فون کرنے کی بجائے جائزہ لینے والوں میں کم تر میار کے طریقے بھی ہیں شاسی تجزیہ کار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی رائے لی گئی کم تعداد کے معنی ہے غلطی کا امکان زیادہ ہے مزید بڑا جائزوں میں نصف، نسل، جگرافیا، آمدن اور تعلیم کے درجے کا بھی اکتبازن ہونا چاہیے اور جیسا کہ سن دوہزار سولہ کے انتخابات سے پتا چلا ووٹرز کے رجحان میں تعلیم سب سے اہم انصر تھا کم تعلیم یافتہ افراد نے سرٹ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا اور زیادہ تعلیم یافتہ افراد میں ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے کا زیادہ امکان تھا چونکہ زیادہ تر جائزوں میں تعلیم کو اہمیت نہیں دی گئی تھی تو ممکنہ طور پر وہ سرٹ ٹرمپ کی مخفی طاقت کو نہیں دیکھ پائے صدر ٹرمپ کے حامیوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت صدر دوڑ میں پیچھے ہیں تو وہ سن دوہزار سولہ میں لیے گئے جائزوں کی جانب شارہ کرتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کے منفرد صدارتی انتخابی عمل میں صدر کا انتخاب ہر ریاست میں آنے والے نتائج پر منحصر ہوتا ہے ہر ریاست میں صدر کو منتخب کرنے والوں کی ایک مقصود تعداد ہے جن سے الیکٹورل کالج بنتا ہے اور جس امیدوار کو بھی دو سو ستر الیکٹورل ووٹ مل جائیں وہ صدارت جیت جاتا ہے اس سال کے شروع میں سیافہ امریکی جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہونے والی موت کے بعد جہاں نسل پرستی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے وہیں امریکی پولیس کی فنڈنگ کو کم یا ختم کرنے کے مطالبے نے بھی زور پکڑا نیو یارک شہر کے میئر بلڈی بیلیسیو نے اس حوالے سے کچھ اہم اقدامات کا اعلان کیا انچمن آپٹے سے جانتے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں نیو یارک میں سٹی ہال کے سامنے جوش و جذبے سے بھرے یہ پروٹیسٹرز نیو یارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کی فنڈنگ کو کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ احتجاج امریکہ بھر میں جاری بلیک لائیوز میٹر مومنٹ کا حصہ ہے جس میں سیاہ فام امریکیوں کے خلاف نسل پرستی اور پولیس کی زیادتی کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پچھلے پچاس سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم کے لیے فنڈنگ کم ہوئی ہاؤسنگ اور ہیلتھ کیر کی فنڈنگ کو کم کیا گیا اور ایسے سب پروگرامز کی فنڈنگ کاتھی گئی جو ہماری کمیونٹی کو محفوظ رکھنے اور غربت سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہیں اور ہم نے پولیس سٹیٹ اور پولیسنگ کے ایک ایسے نظام کے لیے فنڈنگ میں اضافہ دیکھا جو سیاہ فاموں اور بھوری رنگت والوں کو مجرم بناتی اور ہمارے لیے نقصان دے ہے حال ہی میں منیاپولی شہر کے ایک سیاہ فام جارج فلوئیڈ کی پولیس کی حراست میں موت سے لوگوں کا گصہ اور بڑھا شروع سے ہی ایک نسلی طور پر ظالمانہ نظام رہا ہے تو تبدیلی کے لیے اسے پوری طرح سے توڑ کر نئی سیرے سے دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اس احتجاج کے نتیجے میں اب نیو یورک شہر کی حکومت نے کئی تبدیلیاں لانے کا اعلان کیا ہے عام شہریوں کو پولیس کی کاروائی کیمرے پر ریکارڈ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے چوک ہوڑ یا ملزم کا گلا دبانے والی تکنیک پر پابندی لگائی گئی ہے نئے ریکروٹس کی بھرتی میں بھی کمی لائی گئی ہے میر بیل ڈبلازیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیوائی پیڈی کی فنڈنگ میں لگ بھگ ایک بلین ڈالرز کی کٹوٹی کریں گے اور بچے ہوئے پیسے کو لوگوں کی سماجی بھلائی کے کاموں میں لگائیں گے لیکن نیو یورک کے آوامی نمائن نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پوری طرح سے تحلیل کرنے جیسے میں ایک ایسی کمیونٹی کی نمائنگی کرتی ہوں جہاں بندگ سے تشدد اور گینگز کی سرگرمیوں کی سطح بہت انچی ہے تو میں کیسے واپس جا کر اپنے ڈسٹرک کے بڑوں اور نیو یورک کے شہریوں کو کہوں کہ ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں یہ کہ ہمیں تمام پولیس آفیسرز کو نکال دینی کی ضرورت ہے سب کچھ ٹھیک رہے گا میں تو ایسا اپنے علاقے کے آدھے ووٹرز کو بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتے در حقیقت ان میں سے کچھ تو پولیس میں اضافہ چاہتے ہیں نوائی پیڈی سے منسلک ایمیگرنٹ کمیونٹیز کے کچھ آفیسرز مانتے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ آوام اور پولیس کے بیچ خلیج کو دور کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے جب ہم نشانہ بننے والے سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بات سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس میں صرف پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی کلچر کے علاوہ بھی ہم بہت ساری جاب میں رسپانڈ کرتے ہیں جہاں بہت ساری ساؤتھ امریکن کنٹری جیسے میکسیکو، ڈومینیکن ریبابلک، پورٹری کو ان کے ہاؤسولڈ میں جاتے ہیں ہر کسی کا اپنا کلچر رہتا ہے ان ریفارمز کے نکیرین کا کہنا ہے کہ یہ کافی کمزور ہے پولیس یونین نے خبردار کیا ہے کہ ان ریفارمز کے نفات سے جرائم بڑھ سکتے ہیں لیکن سٹی کاؤنسل کے نمائندے کہتے ہیں کہ یہ ریفارمز پولیسی میں تشدد اور نسل پرستی کے رجحان کو ختم کرنے کی جانب ایک اچھا قدم ہے آنشوان آپٹے، ویو اے نیوز، نیو یورک یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور ہمیں لکھئے کہ آپ کونسی احتیاطی تعدابین اختیار کرتے ہیں اپنے آپ کو کیسے سیف رکھتے ہیں اور اب جب آپ باہر کسی مجبوری کی وجہ سے بھی جاتے ہیں کسی ضروری کام سے بھی جاتے ہیں تو واپس آ کر کون سے ایسے مشیس لیتے ہیں کہ آپ کے باقی گھر والے محفوظ رہ سکیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں فیس بک ڈار کام سلائش ویو اے اردو کے پیج پر ٹویٹر اور انسٹرگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے اب تک کے لئے اتنا ہی حسد اللہ قالد کو اجازت دیجئے خدا فرش